السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیس سرچ میں آنے لگے گی مثال کے طور پر جب بھی آپ اپنے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ جب مکمل ہو جائے تو آپ یوٹیوب اسٹوڈیو کھول لیجئے یوٹیوب اسٹوڈیو کھولنے کے بعد جس ویڈیو کو آپ نے اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو کو پہلے آپ یہاں پہ کھول لیں دیکھیں مثال کے طور پر آپ یہ مان لیں کہ یہ ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد جب یہاں پہ آتے ہیں یہ قلم والے اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو یہاں پر پہلے نمبر پر رہی ہے یہ تھمنل ہے اور اس کے بعد یہ ٹائٹل ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ کون سی ایسی چیز میں اس کے اندر لکھوں گا جو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہوں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر یہ لکھ دیا کہ ایمازنگ لوگو طریقے سے جب بھی کوئی سرچ کریں گے تو میری ویڈیو اس کے سامنے آ جائے گی تو آپ کو یہاں پر کوئی خاص لفظ ڈالنا ہے جو تمام ویڈیو کا مجموعہ ہو اس کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد دیکھی یہ ڈسکریپشن ہے ڈسکریپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر کیا بتایا ہے اس کو یہاں پر وضاحت کرنا یعنی یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں اس ویڈیو کی کچھ مختصر یہاں پر کچھ وضاحت کر دیں پلوٹ کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ آپ نے ویڈیو کے اندر کون سے ایسی بات کہی ہے یعنی کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ ویڈیو کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ میں جو یہ جانکاری دے رہا ہوں یہ دوسری ویڈیو سے تعلق ہے اس کا اور دوسری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ویڈیو کے اندر تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کا لنک یہاں پر دے دیں جیسا کہ میں نے یہاں پر دیا محترف الخصے خوبصورت انداز میں نام لکھنے کا طریقہ یہ میں نے ویڈیو کے اندر بتایا تھا تو میں نے اس کا لنک یہاں پر دے دیا اور اس کے بعد جو کچھ مجھے دینا تھا ایک دو لنک جس کی ضرورت تھی میں نے وہ دے دیا یہاں پر زیادہ لنک نہیں دینا ہے جس کی ضرورت ہو ویڈیو دیکھنے والوں کو ہم کو وہی یہاں پر ڈالنا ہے اور اس کے بعد ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی آپ بتایا ہیں اس کی کچھ وضاحت کر دے جیسا کہ میں نے اس کے اندر لکھا کہ آج کی ویڈیو میں اسی جیسی تصویر بنانے کا آسان طریقہ بتایا گیا اور بغیر بیک گراؤنڈ کے سے محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے تو کیا کیا بتایا گیا ہے وہ آپ اس کے اندر مختصر انداز میں لکھیں اور کچھ اس کے اندر وضاحت بھی ہو جانی چاہیے لیکن میں نے یہاں پر اردو ہی میں لکھا ہے اگر آپ اس کو انگلیش میں لکھیں تو یہاں پر بہتر رہے گا کیونکہ جو کچھ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے وہ بھی سرچ میں آ جائے کرتا ہے یعنی دیکھئے میں نے یہاں پر اس کے اندر ہر ویڈیو کے اندر میں یہاں پر ٹیلی گرام لکھتا ہوں یعنی مزید معلومات کے لئے ٹیلی گرام پر قاسمی ٹیچ پوچھتا سرچ کریں تو اس طریقے میں ہر ویڈیو کے اندر ٹیلی گرام لکھتا ہوں تو آپ اگر یوٹیوب پر ٹیلی گرام سرچ کریں گے اردو میں لکھ کر آپ ٹیلی گرام سرچ کیجئے تو میری ویڈیو ضرور آئے گی آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ویڈیو تو آپ کے سامنے ضرور آ ہی جائے گی تو اس طریقے سے جو کچھ بھی ڈسکرپشن کے اندر لکھیں گے اس کا بھی سرچ میں بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے سب سے پہلی بات ٹیل کا اور دوسری بات یہ ڈسکرپشن کا یہ بھی سرچ میں بہت بڑا اس کا دخل ہوتا ہے اس کے بعد یہ کچھ وضاحت کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ ڈالنا ہے ہیچ اٹیک ڈالنا ہے یعنی اس طریقے سے آپ کو ایک ہیچ دے دینا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں جیسے مثال کے طور پر آپ ڈسکرپشن کچھ ڈالنے کے بعد اس کے بعد دیکھئے یہاں پر یہ ہیچ ہے اس کو اس طریقے سے لکھ دیجئے اور اس کے بعد مثال کے طور پر آپ کی ویڈیو پکسل لیب سے متعلق ہو تو آپ اس طریقے سے یہاں پکسل لیب اس طریقے سے لکھ دیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا فاصلہ کر کے پھر ہیچ ڈال دیں اور اس کے بعد اور بھی جو چیز آپ ویڈیو کے اندر بتائیں جو ضروری چیزیں لکھنی ہو اس طریقے سے لکھیں لیکن یاد رہے کہ ہیچ ڈالنے کے بعد جتنے کو ایک ساتھ آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ تمام اس طریقے سے ملا ہوا ہونا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس طریقے سے کچھ ڈالا ہے یہ ہیچ ڈال کر میں نے کاسمی ٹیج لکھا ہے پھر ہیچ ڈال کر پکسل لیب لکھ دیا ہے پھر ہیچ ڈال کر انا محترف الخط لکھا تو یہ جو میں نے فاصلہ کیا ہے تو بیچ میں کچھ دے دیا ہوں دیکھئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ایک ہیچ ڈالنے کے بعد اس کے بعد جو بھی اس کے اندر لکھنا ہو اتنا اس طریقے سے لکھے تو تین چار ہیچٹیک آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طریقے سے مثال کی طور پر آپ نے پکسل لیب لکھا تو جب بھی کوئی یوٹیوب پہ پکسل لیب لکھے گا تو اس کے اندر آپ کے ویڈیو سرچ میں آ سکتی ہے اس کا بھی بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے اس لیے آپ کو اس کا بھی خاص خیال لگنا ہے اس کے بعد یہ دکھیں یہاں پر ٹیکس ہے پہلے آپ ٹیکس کو سمجھ لیں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے مجھے تو اس کا طریقہ کچھ معلوم نہیں تھا لیکن فی الحال مجھے معلوم ہوا ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے مثال کے طور پر یہ کہ آپ نے اس کے اندر یہاں پہ ٹائٹل پہ لکھا کہ پروفائل فوٹو بنانے کا طریقہ تو جب بھی کوئی پروفائل فوٹو بنانے کا طریقہ سرچ کرے گا تو امید ہے کہ اگر اس سرچ کرنے والے کا جو جو لفظ ہو وہ آپ کے الفاظ سے ملتا جلتا ہو تو پھر آپ کے ویڈیو بھی اس کے سامنے آ جائے گی لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ظاہر سے بات ہے جو آپ لکھیں ہیں وہی لکھ کر تو کوئی سرچ نہیں کرے گا یعنی آپ نے لکھا پروفائل فوٹو بنانے کا طریقہ اگر وہ یہ سرچ کرے کہ مثال کے طور پر وہ سرچ کر رہا ہے کہ لوگو بنانے کا طریقہ کبھی وہ سرچ کر رہا ہے ڈی پی بنانے کا طریقہ لیکن آپ نے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں لکھا صرف پروفائل فوٹو بنانے کا طریقہ تو ظاہر سے بات ہے جو آپ لکھیں ہیں اگر وہ لکھ کر وہی وہ سرچ نہیں کرتا ہے تو آپ کے ویڈیو سامنے نہیں آئے گی تو اس کے لئے یہاں پر ٹیکس دیا گیا ہے یعنی آپ مختلف الفاظ میں اپنی ویڈیو کے اندر جو بتا ہے اس کو لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ اس کے اندر یہ لکھ دیں ڈی پی پروفائل پکچر بنانے کا طریقہ یہ بھی کوئی سرچ کرے گا آ جائے گا اس کے بعد کوئی سرچ کرنا ڈی پی لوگو پروفائل فوٹو بنانے کا طریقہ یہ بھی آ جائے گا اس کے بعد جو جو آپ کے دماغ میں ہو کہ لوگ اس طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے یہاں لکھیں دیکھیں میں کس طریقے سے لکھا ہوں یعنی ڈی پی لوگو پروفائل فوٹو بنانے کا طریقہ اس کے بعد یہ قومہ کا نشان دے دیا ہوں پھر اس کے بعد ایک اسپیج ڈال کر آؤ اس کے بعد پھر لکھ دیوں ڈی پی لوگو پروفائل فوٹو کیسے بنائے پھر اس کے بعد یہ قومہ دے دیا ہوں اس کے بعد حلقہ خالی کر کے پھر آگے لکھ دیا ہوں ڈی پی لوگو پروفائل ایمیج بنانے کا آسان طریقہ یعنی کچھ مختلف الفاظیں میں نے یہاں پر لکھ کر ڈال دیا تو اس طریقے سے لوگ جو بھی سرچ کریں گے تو سرچ میں میری ویڈیو بھی اس کے سامنے آ جائے گی بہرحال یہ تو آپ جان لیا ٹائٹل اور اس کے بعد ڈسکریپشن اس کے بعد ٹیکس تو یہ تمام کا فائدہ آپ سمجھ گئے اس کے بعد یہاں پر پرائیویس یہ تمہیں بتا ہی دیا کہ پبلک آپ کو رکھنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پلے لشٹ ہے پلے لشٹ کا بھی ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے یعنی جب بھی کوئی ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک پلے لشٹ میں محفوظ کر دیں تو پلے لشٹ کس طریقے سے بنا جاتا ہے دیکھیں پلے لشٹ بنانے کے لیے آپ جب اپنی یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جب اپلوڈ مکمل ہو جائے جیسے دیکھیں یور چینل کے اندر میں گیا اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ کو اگر پلے لشٹ بنانا ہے تو یہ تری ڈیوٹ کے ویڈیو کے سامنے تری ڈیوٹ کے اوپر کلک کیجئے اور اس کے بعد یہاں پر دس سیوٹو پلے لشٹ ہے اس کے اوپر کلک کیجئے اس کے بعد دیکھیں میں یہاں کائن واشٹرز کے متعلق ویڈیو تھی تو اس کے میں یہاں پر اس پلے لشٹ اس طریقے سے بنا رکھا ہوں مثال کے طور پر مجھے کوئی نئی پلے لشٹ بنانا ہے تو یہ دیکھیں نیو پلے لشٹ یہاں لکھا ہوا اس طریقے سے نیو پلے لشٹ پر کلک کر کے جو بھی آپ پلے لشٹ کا نام دینا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے نام دے دیں تو اس کا بھی دخل ہوتا ہے کہ پلے لشٹ کے اندر جو نام دے رکھے ہیں وہ نام سے اگر کوئی سرچ کرتا ہے تو پلے لشٹ کے اندر جتنی بھی ویڈیو آپ محفوظ کر رکھیں گے وہ تمام ویڈیو اس کے سامنے آ جائے گا یعنی پلے لشٹ آپ کا سامنے آ جائے گا اس کے سامنے تو پلے لشٹ پہ جب کلک کرے گا تو پلے لشٹ کے اندر جتنی بھی ویڈیو آپ محفوظ کیے ہوں گے وہ تمام ویڈیو وہ آرام سے دیکھ سکتا ہے تو اس طریقے سے یہاں پلے لشٹ آپ بنا لیں پلے لشٹ بنانے کے بعد یہاں پر یہ پلیلشٹ دیکھ رہا ہے اس کے اوپر کلک کیجئے اور جس پلیلشٹ کے اندر آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پر اس طریقے سے آپ سلیکٹ کر لیں کسی ایک کو دو کو اس طریقے سے آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو پلیلشٹ کے اندر بھی ویڈیو محفوظ کر دیں تو آپ سمجھ گئے کہ ٹائٹل کا کیا فائدہ فیر ڈسکرپشن کا کیا فائدہ فیر پبلک کرنا یا پلیلشٹہ اور ٹیکس یہ تمام چیزوں کا کیا فائدہ ہے آپ سمجھ چکے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کام آجام دیں گے اور اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو بھی سرچ میں آئے گی اور پھر واش ٹیم بھی اچھا خاصہ بڑے گا تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کر دیں اور پہلی مرتبہ چینل پہ آئے تو سبسکراب کر لیں کیونکہ اسی طریقے سے میں ہمیشہ نئی ویڈیو لاتا رہتا ہوں پھر ملتا ہوں اگر ویڈیو میں دعا کے درخواست و السلام علیکم ورحمت اللہ